ملتان کا قدیم مندر جہاں ہندو کو ہی جانے کی اجازت نہیں پاکستان میں صبح پنجاب کے جنوبی شہر ملتان کے قلعہ کہنا قاسم باغ میں واقع ہندو کا تریخی مندر پرحالات پوری تریخی اعتبار سے دنیا بھر میں بسنے والے ہندو کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہولی کے تہوار کا آغاز یہی سے ہوا تھا تاہم یہ مندر عزشتہ ستائیس سال سے ایک کھنڈر کی صورت بننا ہوا ہے پنڈت راج کپور کے مطابق پرحالات کے والد ہر ناکشپ اپنے آپ کو بھگوان کہتے تھے اور اپنی رعایہ سے اپنی پوجہ کرواتے تھے تاہم پرحالات نے انہیں بھگوان ماننے سے نکار کر دیا جس کے بعد ان کے والد اور بھپو حلیکہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے لیکن حلیکہ کے مرنے کے بعد رنگ بکھیرے گئے اور اس طرح ہولی کے تہوار کا آغاز ہوا اس مندر کو ہندو دھرم میں خاص اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اس خطے کے لوگوں میں ہندو مذہب کے تعلیمات کے فروغ میں مقت پرحالات کا نمائی کردار تھا جب تک انیس سو بیانوے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا تب تک نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ دنیا بھار سے ہندو بڑی تداد میں اس مندر کی زیارت کے لیے آتے تھے ہندو پندیت راج کپور کے مطابق ہندو کو پاکستان میں عبادت اور مذہبی رسومات کی ازادی حاصل ہے لیکن اگر اس مندر کو دوبارہ تمیر کرا دیا جائے تو یہاں بڑی تداد میں نہ صرف غیر ملکی ہندو آئیں گے بلکہ پاکستان اور ملتان کے ہندو بھی اپنے تریکھی مندر پر حاضری دے سکیں گے انہوں نے کہا کہ اب مندر دور دراز ہونے کی وجہ سے زیادہ تر گھروں میں ہی عبادت کی جاتی ہیں ہندو خاندان مختلف اوقات میں اپنے گھروں میں پوجہ کا احتمام کرتے ہیں جہاں مرد خواتین اور بچے جمع ہو کر اتماعی عبادت کرتے ہیں اور مذہبی بھجن بھی سنتے ہیں نادر کمر نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام ہندو گھرانے تقسیم سے پہلے سے یہاں عباد ہیں جس کا ثبوت یہاں پرحالات پوری مندر کی طرح کئی قدیمی مندر کا پایا جانا ہے واضح رہے کہ پرحالات پوری مندر بند رکھا گیا ہے اور صرف محکمہ اوقاف کی اجازت سے میڈیا کو کوریج کے لئے کچھ دیر کے لئے کھروایا جا سکتا ہے ہندو کو یا کسی بھی غیر متعلق شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں